اسلام کہتا ہے کہ میت پہ لوگوں کو کھانا نہیں کھلانا چاہیے مگر یہ حدیث میں ہے کہ میت والے گھر میں تین دن تک چولہ نہیں جلنا چاہیے تو میت پہ جو لوگ آتے ہیں اکثر دور سے تو ان کو کھانا کھلانے کے انتظام کیا جائے جو میت کے گھر دور سے آئیں تازیت کے لیے ان کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے ہم تو دعوتوں کے قائل نہیں ہیں کہ میت ہے تو آج تی جائے تو آج کھانا چلے گا لنگر چلے گا کیونکہ اسلام میں کھانا ولی میں پر ہے کور میں بریانی اور یہ کھانے جو ہے نا یہ کس پر ہیں خوشی کے موقع پر ہے غم پر کھانا نہیں ہے غموں پر کھانا مجبوری کی حد تک جائز ہے مجبوری اہل خانہ کو ہے حدیث میں آتا ہے ان کے میت ہوئی ہے وہ کھانا نہیں پکا سکتے ظاہر ہے غم میں ہے نا وہ تھوڑی کے خربوزے کاٹ رہے ہوں گے ان کے گھر میں اور وہ پراتھے بن رہے ہوں گے صبح صبح وہ ان کا میاں مر گیا وہ کہاں پراتھے بنائے گی بیچاری بیٹھ کر تو اس میں شریعت نے حکم دیا جس کا میاں مر گیا تو عورت کا خیال مہلے والے کریں اس کو کھانا تین دن تا خود کھلائیں اور تین دن کے بعد کہ آپ خود پکاؤ وہ ہو گیا سب کے مر رہے ہیں تمہارے بھی مر گیا کوئی جلی جلا جاتا ہے کوئی لیٹ جاتا ہے اور مارا بھی تو تم نہیں ہے تمہاری وجہ سے تم مارا ہے یعنی اگر بالفرض اس کی وجہ سے مارا ہے ورنہ ایسا ہوتا نہیں ہے ایک مثال دے رہا ہوں تو اچھا ریپورٹ دیکھو چھوڑا پھر ریپورٹنگ میں جاؤں گا دیر ہو رہی ہے بیان بہت لمبا ہو گیا اصل میں تو اب کیا ہے کہ اسی طرح جو دور دراز سے آئے ہیں اب ان کو ہوتل میں جانا پڑے گا کھانا کھانے کے لیے وہ بھی غمزد ہیں تو ان کو بھی کھلا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے باقی مہلے والے کیوں کھا رہے ہیں وہاں پہ اب ظاہر ہے وہ جب کھلائیں گے تو دیگی بنے گی نا جب اتنے سارے لوگ کھائیں گے تو دیگی بنے گی نا تو دیگ منانا بھی جائز ہے لیکن دعوت کے طور پہ یا صدقے کے طور پہ نہ ہو یہ کام بلکہ ضرورت کی حد تک ہو کہ دور سے لوگ آئے ہیں اور کھانے کا ٹائم بھی ہے اب یہ اپنے گھروں کو کوئی ملیر سے آئے کوئی لانڈی سے آئے کوئی ہیدراباد سے آئے کھانے کا ٹائم بھی ہے اور یہ ہیں بھی میت کے رشتہ دار تو اب ان کی خدمت ہماری ذمہ داری ہے تو محلے پڑوس والوں کو چاہیے کہ ان کے کھانے کا وہ انتظام کریں اس خود اس میں شریک نہ ہو ہوتا یہ ہے کہ سارے محلہ آکے تمبول لگتا ہے سب پبلک آکے کھا رہی ہوتی ہے کہ لنگر ہے تو یہ میت پہ کھانے تھوڑی ہیں بھائی